بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا دوستو کربلا ہمارے لئے ایک عظیم درسگاہ ہے اس درسگاہ میں ہمیں اپنے وقت کے امام صلوات اللہ علیہ وآلہی پر قربان ہونے کے طریقے بتایا گئے ہیں عمل کر کے دکھایا گیا ہے کہ اپنے امام کی نصرت کیسے کرنی ہے اور نظیم شہداء علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نصرت کا سبق حاصل کر سکیں دوستو کربلا میں پاک خاندان کے کچھ ایسے شہداء بھی موجود ہیں جن کا تذکرہ ہماری محفلوں میں خیر ہوتا ہے انہی شہداء میں سے ایک شہید ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن حسن ابن حسن ابن علی صلوات اللہ علیہ مجمعین کچھ مقتل نگارہ نے ان کے بارے میں یہ شبہ کیا ہے کہ یہ آقا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے فرسان تھے یہ ایک اشتباہ ہے اس لیے کہ بوقت شہادت اس شہادہ علی مقام کا سن مقدس صرف چار سال کا تھا جبکہ آقا امام مجتبہ علیہ السلام کی شہادت کو اس وقت تقریباً گیارہ برس ہو چکے تھے جناب حسن مسنع علیہ السلام کے چار فرزان تھے سب سے بڑے فرزان یہی جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام تھے جو واقعہ کربلا میں چار سال کے سن میں شہید ہوئے تھے شام سے واپسی کے بعد جناب حسن مسنع علیہ السلام کے ایک اور فرزان کی دنیا میں آمد ہوئی تو ان کا نام اسی بڑے شہزادے کے نام پر رکھا گیا یعنی ان کو بھی عبداللہ کا نام دیا گیا اور اس کو پہچان میں ایک فرق رکھنے کے لیے ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ اور شامل کیا گیا یعنی پاک شہزادہ جناب عبداللہ المحض صلوات اللہ علیہ ان کے بعد جناب ابراہیم بن حسن مسنع کی دنیا میں آمد ہوئی اور ان کے بعد جناب حسن ابن حسن مسنع ابن امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اس دنیا کو شرف بکشا یعنی ان کے نام میں بابا پاک اور دادا پاک دونوں کے نام شامل ہیں اور انہیں حسن مسلس علیہ السلام یعنی تیسرے حسن بھی کہا جاتا ہے دستار کے وارث ہونے کی وجہ سے جناب حسن مسلس علیہ السلام کو صدقات امیر المومنین علیہ السلام کی نگرانی بھی سونپی گئی تھی جناب عبداللہ بن حسن الشہید علیہ السلام اور جناب عبداللہ المحض علیہ السلام سگے بھائی تھے ان کی والدہ پاک شہنشہ کربلا علیہ السلام کی بڑی دختر پاک صلوات اللہ علیہہ تھی ان کے بارے میں پاک خاندان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ معظمہ شبیح ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہہ تھی اور انہی کے مقام عرفہ و عالیہ پر متمکن تھی اور ان کی چادر توہید کی وارث بھی یہی پاک بی بی صلوات اللہ علیہہ تھی جناب عبداللہ المحض علیہ السلام کے سامنے جب ان کی والدہ پاک کے فضائل کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہم اپنی والدہ پاک کی آغوش میں تشریف فرما تھے اور مدینہ کی کافی عورتیں بھی ان کے قریب بیٹھی تھی اور آپ انہیں درس توہید دینے میں مصروف تھی جس دیوار کے سہارے آپ تشریف فرما تھی وہ دیوار بہت بوسیدہ تھی اچانک دوران کلام قریب بیٹھی ہوئی عورتیں گھبرا کے اٹھی جب ہم نے دیکھا تو وہ خستہ دیوار ہماری جانب گرنے کے لیے جھک چکی تھی ادھر ہماری والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کی نظر پڑی تو دیوار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہیں اللہ نے کب عمر دیا ہے کہ تُو گر رہی ہے انہوں نے جو ہی یہ فرمایا تو گرتی دیوار وہیں جھکی ہوئی حالت میں ہی رک گئی اس کے بعد موظمہ کائنات صلوات اللہ علیہ نے اپنا سلسلہ کلام جاری فرمایا اور جب گفتگو ختم فرما لی تو پھر وہاں سے اٹھی اور کچھ دور جا کر فرمایا کہ اب تمہیں اللہ کی جانب سے گرنے کا عمر ہے گر جاؤ اور وہ دیوار فوراں گر گئی بظاہر یہ واقعہ اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ ہمارے بزرگ ساداد بھی دیواروں پر سوار ہو کر اور انہیں گھوڑا بنا کر ان پر سفر کیا کرتے تھے بعض امتی اولیاء اکرام بھی موجزانہ طور پر دیواروں کو متحرک کرتے رہے اس لئے آتی دیوار کو روک لینا کوئی بڑی بات نہیں مگر اصل بات وہ فرمان ہے کہ جو دیوار سے مخاطب ہوتے وقت پاک موظمہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اللہ نے کب عمر دیا ہے کہ تُو گر رہی ہے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جللہ شانہو کے جتنے احکام اس دنیا میں جاری ہوتے ہیں وہ سب پاک خاندان کو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں دیوار کا گھرمہ لوہ محفوظ پر لکھا تھا مگر لوہ محفوظ اس بات پر اس کا فیصلہ بدل چکا تھا دیوار اپنے حساب سے اپنے صحیح وقت پر گر رہی تھی مگر پاک موظمہ بی بی صلوات اللہ کی موجودگی نے حکم سابق کو منسوخ کر دیا تھا دوسرا راز یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکام دنیا پر نافذ فرمانے ہوتے ہیں وہ سب ان حضرات کے علم پہلے سے آتے ہیں پھر ان احکام کا نفاذ ہوتا ہے اور تیسرا لکھتا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے جتنے احکام نفاذ کے لئے دنیا پر آتے ہیں یہ انہیں بدلنے کے بھی مجاز ہوتے ہیں جب چاہیں شیہنہ شاہ اللہ کے اختیارات سے ان امور میں اپنے عمر کو عمر اللہ کی طرح نافذ فرما دیں اسی پاک موظمہ بی بی صلوات اللہ علیہہ کے کمسن شہید فرزند کا پاک نام ہے جناب عبداللہ بن حسن مسنہ علیہ السلوات و السلام دوستو اس کمسن شہید نے بڑا عجیب انداز شہادت پسند فرمایا جس وقت امام مظلوم علیہ السلوات و السلام زین چھوڑ کر سرزمین کربلا کو مولا بنا کر جلوہ آرہا ہو چکے تو اس کے بعد انہوں نے سجدہ دا فرمایا پھر پیدل جنگ شروع کی پھر اپنے محبوب ازل جلہ جلالہو کے حکم پر تلوار نیام میں ڈال کر دوبارہ سجدہ دا فرمایا اس وقت مرتجز نے ان کے گھر چکر لگانا شروع کیے کافی دیر تک وہ اپنے مظلوم سوار کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اس وقت باق مرتجز پہلے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور عرض کیا کہ آقا آئیں میری پشت پر سوار ہو جائیں جس وقت امام مظلوم علیہ السلام سوار نہ ہوئے تو اس نے اپنے پہلو کو ریت کے اوپر لٹا کر پھر عرض کیا کہ آقا اب اگر سوار ہو سکتے ہیں تو آئیں سوار ہو جائیں میں آپ کو خیام میں پہنچا دیتا ہوں اس وقت بھی امام مظلوم علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جس وقت پاک مرتجز مایوس ہوا تو اس نے پاک خیام کا رخ کیا اس وقت پاک ملکہ عالمین جناب علیہ پاک صلوات اللہ علیہ نے کنات کو حکم دیا کہ تُو ہمارے آگے آگے چلتی رہو ہم بھائی کے آخری لمحات کی اینی گواہ بننا چاہتی ہیں اس وقت میرے نانا پاک میرے پاک بابا میرے بڑے بھائی اور میری پاک والدہ صلوات اللہ علیہ مجمعین سب ہی وہاں پہنچ چکے ہیں جبکہ آخری وقت میں بھائیوں کے قریب رہنے کا سب سے زیادہ حق بہنوں کا ہوتا ہے اس لئے ہم بھی اپنے بھائی کے قریب جانا چاہتی ہیں حکم کی تعمیل میں کنات آگے آگے چلتی رہی پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ کنات کے اندر پاک مرتجز کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس مقام پر آ کھڑے ہوئے جسے آج تلع آلیہ صلوات اللہ علیہ کہا جاتا ہے اور یہ جگہ مقتلگاہ سے ستر قدم کے فاصلے پر ہے یعنی کل ایک سو اسی فٹ کا فاصلہ ہے اس وقت ابن سعید ملون نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور تھوڑا سا کام باقی جا گیا ہے جسے کوئی بھی پورا کر دے گا اور اس ملون نے اسی خوش فہمی میں شمر ملون کو حکم دیا کہ اب لشکر ملون سے کہو کہ جا کر شہنشاہ مظلومیت کو میراج شہادت پر فائز کر دیں کیونکہ ہماری نماز جمعہ کی ادائیگی میں دیر ہو رہی ہے اس وقت شمر ملون نے اعلان عام کیا کہ کوئی ہے جو شہنشاہ مظلومیت علیہ السلام کو میراج شہادت تک پہنچائے اور بہت بڑا انعام پائے اس وقت لشکر کفار میں سے چالیس گھوڑے سوار گھوڑے دوڑا کر باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں اجازت دو شمر ملون نے کہا کہ مظلوم ایک ہے اور قاتل چالیس ہیں میں تم میں سے صرف ایک آدمی کو منتخب کر کے بھیجنا چاہتا ہوں پھر اس ملون ازل نے خولی بن یزید الاسبہی ملون کی جانب دیکھ کر کہا کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو سب سے پہلے حق تمہارا ہے تم جا کر امام مظلوم علیہ السلام کو میراج شہادت تک پہنچاؤ خولی ملون جلدی میں گھوڑے سے اترا اس ملون نے تلوار نیام میں سے نکالی اور تلوار کو سر کے اوپر گردش دیتا ہوا امام مظلوم علیہ السلام کی جانب روانہ ہوا مگر اس وقت امام مظلوم علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تلوار اپنے سامنے زمین میں نصف کی ہوئی تھی اور اس تلوار کے قبضے پر اپنی جبین مبارک رکھ کر اپنے معاشو کے عزل کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھے جس وقت یہ ملون سامنے آیا تو چینچہ کربلا علیہ السلام نے تلوار کے قبضے سے اپنا سر ممارک اٹھا کر اس ملون کی طرف نگاہ فرمائی اور جو ہی اس ملون ازل کی نگاہ امام مظلوم علیہ السلام کے رخ انور پر پڑی تو یہ خوف زدہ ہو کر پیچھے دوڑا اور تلوار اس ملون کے ہاتھ سے گر گئی اس ملون کا رنگ زرد ہو چکا تھا جسم لرز رہا تھا اور یہ ہامتہ کامتہ واپس لشکر میں آیا شمر ملون نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ تو کہا او ملون تیرے بازو شل ہو کر کام کیوں رہے ہیں خلی ملون نے کامتے ہوئے کہا اے ملون ازل تم نے تو مجھے امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے بھیجا تھا مگر جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلومیت کی چادر اوڑے تشریف فرما تھے بدبخت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے شہید کروں جسے خلی ملون نے یہ بات کہی تو شیس بن ربی ملون نے سامنے آ کر کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو مجھے اجازت دوں میں یہ کام کر کے ابھی واپس آتا ہوں شمر ملون نے اسے اجازت دی اس ملون نے اپنی تلوار نیامے سے نہیں نکالی بلکہ گھوڑے سے اتر کر خلی ملون کی تلوار زمین سے اٹھا کر اسے اپنے کاندے پر علم کر کے امام مظلوم علیہ السلام کے قریب پہنچا اس مرتبہ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنا ماتھا تلوار کے قبضے سے نہیں اٹھایا بلکہ گوشہ چشم میں سے اس ملون کی طرف نگاہ فرمائی جو ہی اس ملون کی نگاہ پڑی یہ بھی گھبرا کر واپس دوڑا یہ کامتا ہوا واپس ہوا تو تلوار اس کے ہاتھ سے بھی گر گئی جب یہ لشکر میں آ کھڑا ہوا تو اس وقت شمر ملون نے اس سے پوچھا کہ تُو کی کامتا ہوا واپس آ گیا ہے اس ملون نے کہا کہ خولی ملون کو غلط فہمی ہوئی ہے میں خود دیکھ کر آیا ہوں کہ یہاں تو شان مظلومیت اپنا کر خود مولا امیر کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے شمر ملون نے کہا تجھے بھی غلط فہمی ہوئی ہے شیس بن ربی ملون نے جواب دیا کہ خدا تم سب پر لانت کرے میں جنگ سفین و جمل میں ان کی فوج کا علمدار رہا ہوں کیا میں بھی انہیں نہیں پہچان سکتا ابھر بن کعب تمیمی آیا عمر بن خلیفہ جوفی آیا اس طرح کئی ظالم آتے رہے اور واپس دورتے رہے ان کے بعد سنان بن انس ملون گھوڑا بڑا کر آگے آیا اور بلند آواز میں کہا کہ ان سب پر بزدلی کا بھوت سوار ہے اب مجھے اجازت دو سنان ملون گھوڑے سے اترا اس نے بھی شیس کی گری ہوئی تلوار اٹھائی جس وقت امام مظلوم علیہ السلام کے قریب گیا تو وہ بھی تلوار پھینک کر واپس دورا اس کے بعد عمر بن جوفی آیا ادھر امام مظلوم علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ جسم اتھر پر پاک خون کی زافرانی کباہ موضوع تھی دوزانوں قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر اس وقت امام مظلوم علیہ السلام کے گرد موجود فوجی ملائین کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ پہلی چند کتاریں فوج کی زمین پر بیٹھی تھی جنہوں نے زمین پر ایک گھٹنا ٹیک رکھا تھا ان کے پیچھے چند کتاریں کھڑے ہوئے فوجیوں کی تھی ان کے بعد گھوڑے سوار دستوں کی کتاریں لگی ہوئی تھی اور سب سے باہر ناکہ سواروں کی کتاریں لگی ہوئی تھی ان فوجوں کے گھیرے میں تنے تنہا مظلوم کائنات علیہ السلام تشریف فرماتے حالت یہ تھی کہ کسی وقت آگے کی طرف جھکتے کسی وقت پیچھے کی طرف جھکتے اور پاک بہن ستر قدم پر کھڑی ہو کر بھائی کی یہ مظلومہ کیفیات خاموشی سے دیکھ رہی تھی ادھر خیام میں ایک عجیب منظر تھا تاجدار کربلا علیہ السلام کی پاک دختر یعنی جناب حسن مسنہ علیہ السلام کی زوجہ اثر صلوات اللہ علیہہ یعنی جناب شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی پاک ہمشیر نے اپنے چار سال کے شہزادے کی انگلی پکڑی اور انہیں ساتھ لے کر کنات کے دروازے کی طرف روانہ ہوئی اس شہزادے کو انہوں نے کافی دیر پہلے جنگ کے لیے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا تھا اپنے ہاتھوں سے پاک لال کی خوش ذلقفوں میں انگلیاں پھیر کر کنگی کی تھی کمسن لال کے جسم اتھر پر لباس جنگ موضوع فرمایا تھا اس خوبصورت لباس پر سبز رنگ کا چھوٹا سا امامہ باندھا تھا کمر کے ساتھ کمر بند آراستہ فرمایا تھا کمر بند کے ساتھ ایک چھوٹی سی تلوار بھی آویزہ فرمائی تھی مگر اس وقت انہیں جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی مگر اس وقت پاک بابا کی مظلومیت برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے پاک لال کی انگلی پکڑی اور انہیں لے کر کنات کے دروازے کی طرف روانہ ہوئی یہاں پاک بی بی صلوات اللہ علیہہ نے پاک لال کے پھول سے زیادہ نازک رخصاروں کا بوسا دیا پیار کرنے کے بعد بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ میرے نونحال اپنے زمانے کے امام پر قربان ہو جاؤ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کمسن ہیں مگر ہیں تو امیر المومین علیہ السلام کے فرزان جاؤ اور جا کر اپنی ماں کو سرخرو کرو کیونکہ اس وقت شہنشاہ مظلوم تنہا میدان میں موجود ہیں اس لئے اب ہم پر ان کی نصرت فرض ہے آج ایسے رنگ میں ان کی نصرت کرو کہ وہ خود آپ کو داد دیے بنا نہ رہ سکیں حمید بن مسلم عزدی سے روایت ہے کہ قوم اشکیہ امام مظلوم علیہ السلام کو پرسے دینے میں مصروف تھی کہ میں نے کنات کے دروازے سے پاک مستورات کے رونے کی آواز سنی میں نے دیکھا کہ کنات کا پردہ ہٹا پس پردہ چند مستورات کو میں نے خیام کے دروازے کے قریب دیکھا ان پر پردہ داروں کے آگے ایک معصوم شہزادہ چلتا ہوا سامنے آیا پاک مستورات دروازہ پر رک گئی پھر وہ معصوم شہزادہ قوم اشکیہ کی طرف روانہ ہوا ناوی کہتا ہے کہ مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولا کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا شہزادہ شہانہ لباس زیب تن کیے پروخار انداز میں چلتا ہوا آ رہا ہے اور بے انتہا خوبصورت لگ رہا ہے اس پاک شہزادے کے کانوں میں دو دور تھے جو ان کے چلنے کے ساتھ ساتھ ہل رہے تھے اور جو ان کی معصومیت کو دوبالہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی چھوٹی سی تلوار گرم زمین پر لکیر کھینچتی آ رہی تھی اور کائنات کی ساری معصومیت ان کے قدم چوم رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کمسن اس سے پہلے کبھی گھر اتر سے اکیلے باہر نہیں آئے نہ انہوں نے میدان دیکھے تھے اور نہ ہی فوجوں کے حجوم شاید پہلی مرتبہ انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا تھا اس لئے بڑی معصومیت کے ساتھ وہ کسی وقت دائیں جانب دیکھتے کسی وقت دائیں جانب اس عمر کے بچے تو دشمن کو بھی دوست سمجھتے ہیں یک دم محول تبدیل دیکھا ہر طرف جنگ کا محول تھا گھوڑے تلواریں اور میدان میں بکری ہوئی لاشیں نظر آئیں تو حیرت اور پریشانی کے عالم میں متزبزب ہو کر آگے چل پڑے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ شہزادہ اس مقام پر آ کھڑا ہوا جہاں امت ملعون حلقہ بنا کر امام مظلوم علیہ السلام کو پرسہ دینے میں مصروف تھی یہ اس حلقے کے قریب آ کر رکھ گئے انہوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کے سموں کے ساتھ سم اور کنوتیوں کے ساتھ کنوتیاں ملی ہوئی تھی جس وقت پاک شہزادہ کو راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے فوج کے حجوم میں سے راستہ بنانا شروع کر دیا ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مصروف شہزادہ نے گھوڑوں کے سموں کے درمیان میں سے گزرنا شروع کیا اس طرح پہلی کتار عبور کی پھر دوسری عبور کی پھر تیسری کتار عبور کی جس وقت انہوں نے تمام فوجی حلقوں کو عبور کر لیا اس وقت اس پاک مصروف نے کمر سیدھی کی تو سامنے دیکھا کہ امام مظلوم علیہ السلام کا سر اثر تلوار کے قبضے پر تھا جس وقت ایک شہزادہ کی نظر پڑی تو این اس وقت شمر ملون نے ابھر بن کعب تمیمی ملون سے کہا کہ اب تم جا کر امام مظلوم علیہ السلام کو پرسا دینے کی کوشش کرو یہ ملون گھوڑے پر سوار تھا باقی آنے والوں کی طرح یہ گھوڑے سے نہیں اترا بلکہ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا جس وقت یہ ملون بالکل قریب پہنچا تو اس ملون نے گھوڑے سے جھک کر امام مظلوم علیہ السلام کے سر اثر پر تلوار کا وار کرنا چاہا اس وقت یہ شہزادہ دور کر قریب آیا اور اس نے اپنے دونوں بازو دراز کرتے ہوئے امام مظلوم علیہ السلام پر جھک گیا ابھر بن کعب ملون نے تلوار کا وار کیا اس پاک شہزادہ نے دونوں باہیں دراز کر کے آتی ہوئی تلوار کے سامنے پیش کی یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی نرم یا ریسمی چیز پر کسی سخت چیز سے ضرب لگائی جائے یا وار کیا جائے تو وہ نرم چیز کٹنے کی بجائے اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہے جس وقت ابھر بن کعب ملون کی تلوار کے سامنے اس پاک شہزادہ کی نرم و نازک باہیں آئیں تو وہ کٹنے کی بجائے فوراں تلوار کے ساتھ لپٹ گئیں اور آواز آئی یا اممہ ہاں میری ماں تاجدار کربلا علیہ السلام نے نوازے کی آواز پر سر اٹھایا باہیں دراز کر کے انہیں اپنی آگوش میں بٹھا لیا خیام کی طرف روخ کر کے فرمایا بیٹی آپ کے لکتے جگر نے مقصد اعلیٰ کی تکمیل کے لیے اپنے بازو قربان کر دیئے ہیں چاہے یہ کمسن تھا مگر بازو قربان کر کے یہ شہنشاہ وفا علیہ السلام سے بھی دو قدم آگے بڑھ گیا ہے امام مظلوم علیہ السلام ابھی معصوم کو جھولی میں بٹھا کر پیار کرنے میں مصروف تھے کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی خدا لانت کرے حرملا بن قاہل اسدی پر اس ملون اعظل نے ایک ظلم برہ توفہ روانہ کیا جو شہزادے کے گلوے اثر سے گزرتا ہوا امام مظلوم علیہ السلام کے سینے تک پہنچا اور زمین کربلا کے ساتھ عرش الہی بھی متزلزل ہوا چشم کائنات نے دیکھا کہ امام مظلوم علیہ السلام کے سینے کا خون اور اس معصوم شہزادے کے گلے کا خون مل کر سرزمین کربلا پر بہنے لگا میں اتنا ہی ارز کر سکتا ہوں کہ معصوم نے پہلے سرکار وفا علیہ السلام کی سنت اپنا کر بازو قربان کیے اور اس کے بعد شہزاد علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کے ایک بار پھر امام مظلوم علیہ السلام کی پاک جھولی میں علیہ السلام کی لاش کی یاد تازہ ہوئی کتنی دیر تک وہ معصوم امام مظلوم کی آغوش میں تڑپتا رہا اور کنات کے دروازے سے پاک ماں یہ منظر دیکھتی رہی اور ساتھ ساتھ الحمد بھی تلاوت فرماتی رہی جس وقت پاک شہزادہ امام مظلوم علیہ السلام کی آغوش میں آرام فرما ہو چکے تو اس وقت وہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے قریب آئیں اور عرض کیا کہ پوپی اممہ مجھے مبارک بھے میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میری قربانی بھی منظور ہو گئی ہے میرا لخت جگربی شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاک مقصد کے کام آگیا ہے سم اومنین مل کر دعا کریں کہ اب تو اس پاک موظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی معصوم قربانی کا انتقام جلدی سے بھی پہلے ہو یہ پاک بی بی اپنے نور نظر کو جوانی چڑھتا دیکھیں تمام مظلومین کے پاک وارث اجل اللہ تعالیٰ و فرج الشریف جلد ظہور فرمائے اور پاک گھر میں خوشیوں کی دائمی بہار کا آغاز فرمائے آمین یا رب العالمین